اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب کیریز سے ہوں گے اگر آپ کے گھر میں کسی کی سالگیرہ آنے والی ہے یا پھر کوئی خوشی کا موقع ہے تو بس پھر اب آپ نے کیک جو ہے وہ بیکری سے نہیں لانا بلکہ یہ کیک بنا کر آپ نے اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا ہے انٹرسٹ می انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیک آپ نے گھر پر بنایا ہے یہ اتنا مزے کا بنے گا اور اس کو بنانے کے لیے نہ ہی کسی بیٹر کی ضرورت پڑے گی نہ چوکلیٹ کی نہ آون کی تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سات انچ کا کیک پہن جو ہے وہ تیار کر لینا ہے راؤنڈ شیپ کا یا چکور اور اس کے اوپر آپ نے بٹر پیپر یا پارشمنٹ پیپر لگا دینا ہے پہلے پہن میں بھی آئلنگ کریں پھر شیٹس لگا کے بھی کریں اچھا یہ جو پہن آنا یہ غلطی سے کرت نے ڈشواشر میں لگا دیا کیونکہ یہ نانسٹک اس کے اوپر کوٹنگ تھی تو وہ تھوڑا خراب ہو گیا ہے اینیویز اب چوائس نہیں تھی ریسپی میں سٹارٹ کر چکی تھی تو اس وجہ سے جو پہن کی سائٹز ہیں میں وہاں پر بھی یہ پارشمنٹ پیپر لگا رہی ہوں لیکن آپ کو لگانے کی بلکل ضرورت نہیں تو بس اچھے سے آپ نے اس کے اوپر آئلنگ جو ہے وہ کر دینا ہے اور پہن کو آپ نے لازمی پہلے ریڈی کرنا ہے دیکھیں بیکنگ کے یا کھانے پکانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے آپ کی ریسپی کب بھی خراب نہیں ہوگی اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کیک آپ کا بلکل پرفیکٹ اور بہترین بنے چلے بھئی اب اس کی مکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینے روم ٹمپریچر پر دو انڈے اور اس کو بڑے سے بول میں آپ پیٹ کریں تاکہ پورا مکسچر اس میں آسانی سے بنجا اچھی طرح ہینڈ یہ جو ویسک ہے اس سے آپ نے پھیٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بول کو بھی ذرا ٹیڑا کر لیا تاکہ اس کو پھیٹنے میں آسانی ہو جائے تو ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو پھیٹنا ہے تاکہ انڈے جو ہیں ان میں فل ایر جو ہے وہ بھر جائے اچھا پھر یہاں پہ میں نے آئیڈ کی ہے ہاف ٹی سپون بنے لیسنس اور میں نے آئیڈ کی ہے تین چتھائی کپ چینی تین چتھائی کپ کتنا ہوتا ہے آدھا کپ پلس ایک چتھائی کپ تو وہ بن جائے گی تین چتھائی کپ پھر چینی بھی آئیڈ کر کے آپ نے ایک دو منٹ اچھی طرح اس کو پھیٹنا ہے خوب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انڈے اور چینی کا مکسٹر اس کا کلر بھی جو ہے وہ لائٹ ہو گیا اور والیوم میں بھی یہ ڈبل ہو گیا اب یہاں پہ میں نے آئیڈ کی ہے ایک چتھائی کپ کے جتنا تیل اور دیکھیں اس کیک کی ایک اور اچھی بات کہ اس میں بٹر بھی نہیں گیا بغیر بٹر کی یہ اتنا شاندار بن جائے گا کہ بس اب آپ دیکھتے جائیں لیکوڈ مکسٹر اس ریڈی اب ہم اس میں خوشک اجزہ ایڈ کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ایڈ کرنا ہے تین چتھائی کپ میدہ چھار ڈبل سپون بھر کے اچھی کالٹی کا کوکو پاورر ایک ٹی سپون جائے گا بیکنگ پاورر اور ایک چتھائی ٹی سپون جائے گا بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا اور میدہ بھی وہی سیم ہے کہ آدھا کپ پلس چار ڈبل سپون بن جائے گا تین چتھائی کپ تو یہ خوشک اجزہ جو ہے وہ آپ نے چھان کے ایڈ کرنے اور ہمیشہ چھان کے ہی ایڈ کیا کریں اس سے جو کہ ایک سپنج تیار ہوتا ہے بہت ہی اچھا اور ایونلی مطلب اس کا ٹیکسچر آتا ہے بس اب اس کو جو ہے وہ آپ نے ویسک کی مدد سے ہی مکس کرنا ہے یہاں تک کہ سارے اجزہ کمبائن ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے ایک چتھائی کپ کے جتنا ملک یعنی کے دودھ اور ایک چتھائی کپ اوبلتاوہ پانی یہ سٹیپ مست ہے جب ہی بھی آپ نے چوکلٹ کیک بنانا ہے یا پریویس لے آپ نے میرے جتنے چوکلٹ کیک دیکھے ہوں گے میں ہمیشہ اس کے اندر ہوت وارٹر ایڈ کرتی ہوں اور ٹرسٹ می یہ سٹیپ سے کیک جو ہے نا وہ بہت اس کا فلیور انہینس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور یہاں پہ میں آپ سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ بھئی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو بس جلدی سے سبسکرائب کر لیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آکے بتائے گا کہ آپ اس وقت اس ریسپی کو کس شہر سے کس ملک سے وچ کر رہے ہیں جیسے ہی کیک کا مکسٹر تیار ہو جائے تو آپ نے اسے پین میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور تھوڑا سا وسک سے یا سپون سے آپ بیٹر کو جو ہے وہ مکس کر لیجے تاکہ وہ ایونلی بیک ہو جائے دو چار بار ٹیپ کریں تاکہ ائر بابلز بھی ریموو ہو جائیں اور اب ہم اس کو اس پتیلی میں پارٹ میں بیک کر لیں گے تقریباً ففٹی منٹس لگیں گے اور شروع کے بیس منٹ جو ہے وہ میں میڈیم ہائی ہیٹ پر اس کو ڈھک کے بیک کروں گی اور باقی کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے آج کو تھوڑا سا کم کر دینا مطلب پتیلے کو ہیٹ نیچے سے لگتی رہے لیکن فلیم جو ہے وہ پارٹ کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے تو یہ آپ دیکھ لیں بگننگ میں فلیم جو ہے وہ ٹچ کرنی چاہیے پارٹ کو بعد میں یہ دیکھ لیں اتنی فلیم میں نے کر دی ہے تو اس پہ بہترین کیک جو ہے وہ بیک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تقریباً پچاس منٹ لگے بہت ہی بہترین چوکلیٹ کیک جو ہے وہ تیار ہو چکے پورے گھر میں اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو چلیں اسے نکالتے ہیں ٹھنڈا کرتے ہیں مین وائل ہم اس کی چوکلیٹ فروسٹنگ چوکلیٹ گناش کہہ لیں وہ تیار کریں گے لیکن بغیر چوکلیٹ کی یہ اتنے مزے کی ریسپی ہے نا بس آپ سیف کر لیں ہر چوکلیٹ کیک پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے پین میں آپ نے ایڈ کرنی ہے آدھا کپ چینی اور آدھا کپ ہی کوکو پاورور ہیک ہے یا جو اس کی ٹرک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے تو پریشان تو آپ کو پتہ ہونا ہی نہیں آپ کا فیورٹ چینل ہے میں ہر چیز کا آلٹرنیٹ سہولت آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا ابھی تک میں نے ہیٹ آن نہیں کی تھی اب یہاں پہ میرے پاس ہے ایک کپ کے جتنا ملک جو کہ میں آہستہ آہستہ آٹ کر رہی ہوں اور کیونکہ ساتھی میں نے فلیم بھی آن کر دی اور شروع میں آپ فلیم کو میڈیم ہائی پہ رکھیں بعد میں ہم اس کو تھوڑا لو پہ کر دیں گے تو جیسے جیسے ملک گرم ہوگا تو یہ مکسٹر بھی سمودھ ہوتا چلا جائے گا تو یہاں پہ پورا ملک ایک کپ میں نے آئیڈ کر دیا اور یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں تھری ٹی سپون کے جتنا کون فلار اچھا مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئے اچھا مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئے اچھا مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئے اس میں تھوڑا ملک نکال کے دودھ میں مکس کر کے اٹ کی جائے گا اب اس کی وجہ سے یہاں پہ چھوڑی چھوڑی سی گھٹلیاں جائے وہ مجھے نظر آئیں تو میں نے پھر کیا کیا کہ بلینڈر چلا دیا تھا تو یہی وہ ٹرک تھی کہ اگر آپ کو لگے کہ سوڑی سمودھ نہیں ہے اس میں چھوڑ چھوڑی گھٹلیاں بن گئیں آپ نے پریشان نہیں ہونا سمپل آپ اس میں ہینڈ بلینڈر چلایں یا پھر آپ جب سوڑی تھنڈی ہو جائے پانچ دس منٹ تو پوری سوڑ کو آپ ڈائریکٹ بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے جیسے ملک شک وغیرہ بناتے ہیں تو یہ بلکل سمودھ ہو جائے گی سلکی کریمی اور آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے ون ٹی پل سپون بٹر مکس کریں چولے سے اتار لیں اور یہ جو چوکلٹ فراسٹنگ ہے اس کو آپ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے اب یہاں پہ کیک جو ہے وہ تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو نائف کی مدد سے پہلے اس کے کناروں کو آپ لوز کیجئے اور پھر پین میں سے نکال لیں اور دیکھیں بیکنگ جو ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے کھانے ہوتا ہے نا دیسی یہ اس سے زیادہ آسان ہے بس ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ریسپی کو دھیان سے دیکھیں چاہے وہ میری ہو جس کی بھی ہو اور جو میجرمنٹس آپ کو بتائی جا رہی ہے نا اس کو آپ صحیح سے فالو کریں تو آپ کا کیک جو ہے نا وہ گھر پر ہی ہمیشہ اچھا بنے گا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور گھر پر بنانا دیکھیں سستہ بھی پڑتا ہے اور پھر سبی کو پتا ہے کہ ہوم میرے سستہ وہ ساف ستھرا اینیویز اب چھوڑی سے جو ہے جو اس کا اوپر کا یہ جو حصہ ہے اسے میں الگ کر دوں گی اور یہ دھاگے والی ٹرک بھی میں بہت بار بتا چکی ہوں آپ کو کسی ٹول کی کسی سپیشل نائف کی ضرورت نہیں بہت اچھا برابر کیک کا سلائز جو ہے وہ کٹ جاتا ہے ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں میں کٹ کر رہی ہوں دھاگا جو ہے وہ چلائیں اور اس کو اس طرح سے آپ کھینچیں تو بہت ہی بہترین کیک کا سلائز جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور یہ جو اس کا اوپر پارٹ ہے اس کو آپ نے کھانا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا میں بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ کیک دیکھ لیجئے کتنا بہترین بنے بلکل پرفیکٹ تو پاکی کا بھی جو کیک ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے برابر دو حصوں میں کٹ لینا ہے سیم چیز ہی میں کر رہی ہوں پہلے چھوڑی سے کٹیں اور پھر دھاگے سے برابر دو حصوں میں آپ کیک کو ڈیوائیڈ کر دیں اچھا وہ جو پاکی کا کیک تھا سر میں چلائیں تین چار بار تو یہ دیکھیں بہت ہی بہترین کیک کے کرمز جو ہیں بلکل بیکری سٹائل یہ تیار ہو جائیں گے اور اس طرح سے آپ کسی بھی کیک کے کرمز بنا کے کیک کی سجاوٹ کر سکتے ہیں ایک تو آسان بھی ہے اور سستہ طریقہ بھی ہے آن دی ادھر ہینڈ یہ جو چوکلیٹ فروسٹنگ ہے یا گناش یہ تھنڈی ہو چکی ہے بلکل تیار ہے کیک پہ لگانے کے لیے اچھا ایک چیز جو میں ہمیشہ کیک میں کرتی ہوں بہت سے لوگ سکپ کر دیتے ہیں لیکن آپ نے لازمی کرنا ہے آپ نے لینا ہے چار ٹیبل سپون ملک گرم اور اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون چینی ملا کے مکس کر لینا ہے یہ سمپل آپ اس کو شگر ملک سیرپ جو بھی کہنا چاہیں آپ پانی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ملک سے بنا لیں گے تو کیک بہتی رچ اور زیادہ مزے کا بنے گا تو بس کیک کی جو پہلی لیئر ہے اس کے اوپر ٹو ٹیبل سپون ملک جو ہے وہ پورا میں نے اس طرح سے پور کیا ہے اور پھر تھوڑی سی یہ جو چوکلٹ فروسٹنگ ہے وہ آپ نے پہلی لیئر میں لگا دینی ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے تین سے چار ٹیبل سپون لیکن زیادہ ساوس آپ نے ہولڈ کرنی ہے وہ ہم کیک کے اوپر ہی ایڈ کریں گے پھر آپ نے کیک کی سیکنڈ لیئر جو ہے وہ اس طرح سے رکھنی ہے بائی دوئے یہ نیچے والی سائرہ جو میں نے اوپر کر دی اور پھر یہ جو ملک سیرپ ہے یہ پورا آپ نے باقی کا ایڈ کرنا ہے پھر ایک پلیٹ لیں اس کے اوپر کوئی سٹینڈ رکھیں اور کیک رکھ کے آپ نے جتنی یہ جو چوکلٹ فروسٹنگ ہم نے تیار کی تھی پوری آپ نے کیک کے اوپر اس طرح سے پور کر دینی ہے جتنی بھی فروسٹنگ نیچے گر رہی ہے اسے آپ گرنے دیں لیکن جو پورا کیک ہے اسے کور کر لیجئے جلدی سے کیونکہ ایستہ ایستہ چوکلٹ نے سیٹ ہو جانا ہے اور کچھ دیر آپ پانچ چھے منٹ ایون دس منٹ آپ کیک کو چھوڑ دیں اور یہ جتنی ساس پلیٹ میں تھی وہ آپ نے دوبارہ سے اٹھا کے کیک کے اوپر ایڈ کر دینی ہے پانچ دس منٹ دوبارہ ویٹ کرنے کے بعد کیک کو جو ہے وہ آپ نے پلیٹ یا کیک بوڑ کے اوپر ٹرانسفر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے چار شیٹیں لگا دینی ہے پارشمنٹ پیپر کی چاروں طرف وہ کس لے لگانی ہے ابھی آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اور اس طرح سے بس احتیاط سے یہاں پہ کیک جو ہے وہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اور جو ہم نے کیک کے کرمز تیار کیے تھے وہ آپ نے کیک کے چاروں طرف اس طرح سے ہاتھ سے سپون سے جیسے آپ کو آسانی ہو سمپل سی چیز ہے وہ آپ نے کر لینی ہے اچھا یہ جو شیٹیں ہم نے لگائی تھی وہ ابھی آپ دیکھے گا کہ اس سے آپ کو کتنی آسانی ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو پورے کیک کو بھی آپ چاکلیٹ کے یہ جو کرمز اس میں آپ کو کر سکتے ہیں لیکن میں نے سینٹر والی جگہ خالی رکھی اور پوچھیں کیوں آپ یہاں پہ جس کی سالگی رہنا اس کا نام لگ سکتے ہیں آپ کوئی میسیج لگ سکتے ہیں ہیپی بردے جو بھی میسیج آپ لگنا چاہیں تو آپ سینٹر والی جگہ کو اس حساب سے امٹی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ رکھ سکتے ہیں آخر میں جو شیٹ سے آپ احتیاط سے نکال لئے اور یہ چاکلیٹ کیک ویڈا اوون چاکلیٹ بٹر اور بیٹر تیار یہ کیک اس چاہیں تو رائٹ اوے بھی کھا سکتے ہیں یہ اتنا سوفٹ آپ کو ویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں فریش بنائیں فریش کھائیں لیکن چونکہ چاکلیٹ کیک یا زیادہ تر جتنے بھی کیک سکتے ہیں چھنڈے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس کو چار پانچ گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور یہ سامنے میں ایک سلائس کٹ کر رہی ہوں اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں اور اگر آپ نے مجھے ابھی تک انسٹرگرام پر فالو نہیں کی آپ کر لیں یوزر میں ہومائند کچن اور وہاں پر تو میں ڈیلی کچھ نا کچھ ٹیپس اور چیزیں شیئر کرتی رہتی اور یہاں پہ کیک جو ہے وہ اتنا مزے کہ اس کا ایک ایک بائٹ جائے موہ میں کھل رہا ہے آپ نے بھی اس کا پہلا بائٹ لینا تو آپ نے بھی کہنا ہومیڈ is the best تو یہ تھی آج کی ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دوم یاد رکھیں اللہ حافظ